بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ سے شیئر کریں گے کہ گاؤں میں جو شادین ہوتی ہیں ان کے ولیمے میں جو کھانا بنتا ہے وہ کیسے تیار ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ چکن کی دیکھ جو ہے وہ بنای جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں شادین کے اوپر چکن کی دیکھا وہ کیسے بنتی ہے یہ دیکھا ہے تو اس میں سب سے پہلے کی ڈالا گیا اور اس کے بعد پیار ڈال دیا گیا سب سے پہلے پیاز جو ہے اس کو ہلکا برون کریں گے اور اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ فالو کریں گے چماتر سبز میرچ ادرک کٹا ہوا ادرک کٹا ہوا اور نمک خلدی سرکنیچ گرم مسالہ مال سارے آگیا ہے لیسن جو ہے اس کا پورڈر ایک لفظن ہے ہاں ایک کورما ایک پیکٹ جو ہے وہ لیسن کا پورڈر ہے اور ایک پیکٹ کورما ہے سبز میرچ ہے کچھ کٹی ہوئی ہے اور جو چھوٹی تھی وہ سابت ہی رکھ دی ہیں ساتھ ٹماٹر ہیں کٹے ہوئے ادرک جو ہے کٹا ہوا ہے اس کے علاوہ لیسن کا ایک پیکٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی برینڈ کا اس کا پورڈر ہے ساتھ جو ہے وہ کور میں کا ایک پیکٹ اس کا پاورڈر اس کے علاوہ سرکھ بسی بھی میرچ ہے خلدی پاورڈر ہے یہ مسالہ جو ہے یہ استعمال ہوگا اس دیکھ کے اندر اور گوشت جو اس میں بنے گا وہ بنے گا پندرہ کے پاورڈر پیاز جو ہے وہ برون ہوگیا ابھی یہ مسالہ ٹاورڈی ہے تو ابھی اس میں دودھ ڈالا جائے گا بسم اللہ برحمان رہی کنہ پاہ رہے دودھلالا جی ادا کلو دودھ ڈالا جائے گا ابھی نہیں ڈالا جائے گا دودھ جو ڈالا ہے اس کو قریباً تین سے چار منٹ کے لیے پکایا ہے اور اس کے بعد آدھا کلو دہی ڈالا ہے ابھی دہی جو ہے اس کو ہی تھوڑا پکائیں گے ابھی چکن جو ہے وہ ڈالیں گے چاڑ سے نیڑ سے چاڑے پندرہ کلو چکن جو ہے بنو آٹو دیا ہی ہے برئے پانی مسئلہ ابھی چکن جو ہے وہ پانی چھوڑدھی ہے تو بھی اس کو اچھی طرح پوننے ہیں یہاں پہ اس کا پانی جو ہے یہ پھش کرے گی اور اس سائیڈ کے بھی جناب چکن بڑھ رہا ہے چکن کی کنیاں دے گا چکن کی بڑھ رہا ہے پانچھے بڑھ رہا ہے چکن کی جو ہے وہ پانچ سے چھے دے گے بڑھ رہا ہے پانچھے چھے چھے دے گا چھے 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 دے گا چھے دے گا سب سے پہلے دے گا پانی چھے دے گا پانی ڈالا ہے تو یہ چھے مرد جو ہے پانی ڈالنے کے بعد یہ کپڑے کے اندر ڈال دیا تھا اور پانی ان کا پانی نکل گیا گیا ہے بس و اللہ چاول جوہاں ڈال دیئے ہیں سب سے پہلے چاول جوہاں ان کو پھولیں گے یہ جو کورما یہ تیار ہو گیا ہے اس کو اتار لیں گے نیچے اور چکن کورما کی تیگے جوہاں پانچ سے چھے بننی ہیں دو ابھی تک تیار ہو گیا ہے ابھی اس میں سبز دنیا کو ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اوپر سے ڈام دیں گے ایک تو یہ گرم رہے گا اور دوسرا اس میں دنیا جوہاں اس کی خوشبو بہت پیاری آ جائے گا تو ابھی خوشک دنیا بھی ڈال دیں گے ڈال دیں گے خوشک دنیا 6 مروں ہٹ پائے لے بیچوں ڈال دیں گے چاول اپل گئے ہیں چاول نہیں ڈال دیں گے جو متنجن کی دیکھ چینے اس پر چاول دیں گے ابھی چاول کپڑے کے اوپر کھلا دیں گے تاکہ پانی نکل جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں ابھی ایک کنی رہتی ہوئی ہے واقعی دم میں یہ گل جائیں گے انشاءاللہ اس دیگ میں سب سے نیچے دودھ ڈالا ہے اور اس کے اوپر چینی ڈال ہی ہے ابھی میٹھے چاولوں والی دیگ وہ بن رہی ہے ابھی نمکیم چاول جو ہیں وہ نہیں بنائے وہ بار میں بن رہی ہے وہ چکن بھی ساتھ ساتھ بن رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو متنجن جسے بولتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ چینی جو ہے چینی جو ہے چینی جو ہے وہ دودھ کے اندر اچھی طرح ملٹ ہو گئی ہے مٹھا کر ایڈ پلائے ابھی اس میں کی ڈالیں گے تو تو یہ سوٹ کھٹ پڑھا ہوں یہ ہے اللہ بھالا یہ دیکھنے جو یہ جناب چوار کی تیار ہوگی صحیح طرح چینی جو ہے وہ گھی کے اندر صحیح طرح جو پکے گی اس کے بعد اس میں چاول دا دے جائے کھٹ پڑھا ابھی کلر جو ہے وہ بنایا جا رہے ہیں یہ ریڈ کلر ہے یہ پیرٹ اور اس میں اب ڈالیں گے یہ زردے والا کلر اور یہ فوڈ کلر ہیں سارے کے سارے کلر ڈال رہے ہیں میٹھی ریک کے اندر پیرٹ کلر ڈالا پہلے ریڈ اور یہ زردہ کلر مربع ریڈ کلر کا اس میں گری ہے سونگی ہے یہ میواجات سارے اس میں ڈال دیئے ہیں کلر جو ہیں وہ پہلے ڈال دیئے گئے تھے اس کو دام پہ ہی رہنے دینا ہے کوئلے ہیں نیچے بھی کوئلے ہیں سائیڈوں پہ بھی کوئلے ہیں جب یہ سرب کرنا ہے تب اس کا دام جو ہے وہ ہٹائیں گے چاول جو ہے وہ گرم بھی رہیں گے اور زبردست رہیں گے یہ جناب سائے کا بندوبست کر رہے ہیں اور گرمی دیکھی ہے سینہ سبحان اللہ گرمی بابا بہت زیادہ گرمی چاہ بہارہ جند میں اوچ تو لکھواری جنے پاک مدی نیتا لانتا بہارہ جند میں اوچ تو لکھواری جنے پاک مدی بہارہ جند میں اوچ تو لکھواری اوچ تو لکھواری جنے پاک مدی نیتا میرا موسیقی 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 دل بہارہ جنے پاک محمد موسیقی 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 جو ہیں ان کو بھی ایک جگہ جہاں کھانا بن رہا ہوتا ہے وہاں پہ سائے کا بندوبست کر کے ایک جگہ پہ کٹھے کھلایا جاتا ہے لیکن ابھی ایسا نہیں ہوگا ابھی جو گاؤں والی لوگ ہیں ان کو ان کے گھروں میں ہی دیا جا رہا کھانا وہ بیچھے بائی لوگ لگے ہوئے ہیں ہر گھر میں جتنے فرد ہیں اسی صاحب سے کھانا جو تقسیم کر دیا جائے گا اور جو مہمان آئے ہوئے ہیں دور سے ان کے لیے یہاں پہ سائے کا بندوبست کر دیا گیا ہے اور ان کو یہاں پہ بٹھا کے کھانا کھلایا جائے گا تو میرے پیچھے آپ کو دے گئے ہی دے گئے نظر آ رہی ہیں اس میں چکن پلاو کافی تعداد میں بننا ہوا ہے اس کے علاوہ متنجن وہ کافی بننا ہوا ہے اس کے علاوہ چکن کورمے کی کافی ساری دے گئے ہیں تو جو گاؤں والے ہیں ان کا کھانا ان کے گھروں میں ہی دیا جائے گا اور جو مہمان ہیں ان کا کھانا یہاں پہ بیٹھ کے کھایا جائے گا تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ابھی آگے بھی آپ ویڈیو دیکھئے کہ کیسا جو ہے وہ محول ہوتا ہے جب ویلج میں شادی ہوتی ہے وہ یہ سب محلے والے دوست بھائی سب جو ہمسائے وغیرہ ہیں وہ لگے ہوئے ساتھ اور ہیلپ کر رہے ہیں یہ لوگوں کے گھروں میں بھی کھانا تقسیم کرنے کے لیے اور بھی چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں وہ گاؤں میں ملجن کے کیے جاتے ہیں یہ سائے بندوست جہاں پہ کیا ہے اس کی سائیڈن پہ لگائی جا رہی ہے یہ کناتھ یہ جناب سائٹنگ لگا دی گئی ہے ٹیبل اور کرسیاں یہ دیکھئی ہے ما شااللہ ابھی یہاں پہ مہمان جو ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے گا ناصند ترواہ کریں آپیں گئی آپیں گنٹ جائے آپ Erin جائے موسیقی